السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا بھائی مقبول فرام سعودیہ تو آپ سب کیسے ہیں ٹک ٹاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دو تین دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی نئی ویڈیو نہیں بنی کیونکہ کام بہت زیادہ تھا آج جو ہے کچھ وقت نہیں لہے اب جو ہے اشاہ کا ٹائم ہے اب میں بنانے لگا ہوں چاول اور مرگی تو آپ میرے ساتھ رہیے تو دیکھتے رہیے کہ میں کس طرح بناتا ہوں چاول مرگے اور اگر کسی نے میرے چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی میرے چینل جو ہے سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والے نئی ویڈیو کے وہ آپ کو ملتی رہے یہ ہیں تین مرگیاں اب میں ان کو کٹوں گا پھر بنوں گا تین چار بندے ہیں جو کھائیں گے ان تین مرگیاں کو اور ادھر جو ہے میں نے چاول بگو کے رکھ دیاں تاکہ یہ اچھی طرح گل جائیں یہ ہے پتیلہ جس میں میں نے چاول پکن ہے گوشت پکن ہے مرگی کا تو اب میرے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے کہ آج میں کیسے کم کرتا ہوں مرگی جو ہے میں نے کٹ لیا ہے مرگی جو ہے میں نے کٹ لیا ہے اب اس کو میں پکانے کے لیے پتیلے میں ڈالوں گا اس میں اب میں ڈال رہا ہوں س jersey Pak ساتھائی ساتھائی از ار بیراء مرگی پیار ہو گیا ہے مرگی پیار ہو گیا ہے اس میں دمنا ہے پانی تو پھر جب یہ ابلن لگے گا تو چاوڑ ڈالوں گا اب میں نے پانی جو ہے ڈال دیا ہے یہ جب ابلے گا تو پھر چاوڑ ڈالوں گا چاوڑ ڈال دیا ہے یہ تقریبا بیسمنٹ تک پک جانے نشاءاللہ چاوڑ جو ہے تیار ہو گیا ہے چاوڑ ڈالوں گا موسیقی موسیقی اب کھانا جو ہے سوفرہ پر رکھ دیا ہے اب کھانے لگیں چاول اور ساتھ مرینڈا کی بوتل کیونکہ بوتل کے بغیر کھانا کھانا منع ہے مدرہ میں کام کرنا فیدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فیدہ یہ ہے کہ کفیل خود ہر چیز خرید کر لے آتا ہے مرگی بکرے کا گوشت مونت کا گوشت بوتل اور جو بھی چیز ضرورت کی ہو تو وہ خود خرچ کرتے ہیں ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا پھر ہی کٹھیں ملکے کھاتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ سب اکیلے کام کرنا پڑتا ہے کوئی ہیلپر ساتھ نہیں ہوتا برطن بھی خود دھونے پڑتے ہیں گھر کی صفائی بھی کرنا پڑتی ہے کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں پھر یہ بدو آ جاتے ہیں پھر کھانا بنا کر انہیں پیش کرنا پڑتا ہے اور بھی چھوٹے موٹے کام بس اب جو ہے عادت بن چکی ہے اکیلے رہ رہے کے اب ہم اشاہ کا کھانا جو ہے کھا رہے ہیں لیکن اس وقت ٹائم جو ہے وہ رات کے گیارہ بچ چکے ہیں اس لئے آج نیز بھی پوری نہیں ہوگی یہ ہمارے ہیں پردیس میں رہنے کا حال تو کیسا لگا آج کا یہ چھوٹا سا چاول بنانے کا وی لاک امید کرتا ہوں بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ سے ریکویسٹ کرنا تھی کہ میرا چینل جو ہے اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور سات گنٹی کا جو بٹن ہے اس کو لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی